اب اسی طرح کی اور ایک جان کریں سامپ جیسا ہی کئی بار لوگوں کو بچھو کاٹ لیتا ہے اسکورپیو اور جب درد ہوتا ہے نا تو وہ آدمی بتاتا ہے کیا تکلیف ہے اس کو دوسرا جان نہیں سکتا اس کی پین کتنی ہوتی ہے بہن کر پین ہوتا ہے بچھو نے کاٹ لیا اب بچھو کاٹ لے گا تو کیا کریں تو ایسی ہی ایک اور میڈیسن ہے اس کا نام آپ لکھ کے رکھئے اس میڈیسن کا نام ہے سیلیشیا اس کے آگے پوٹنسی اس کی لکھنا 200 اور یہ بھی لکوٹ فارم میں رکھنی ہے پانچ ایمل گھر میں اور اس دوا کو پیسے ہی یوز کرنا ہے ایک ایک ڈراب ٹنگ پہ دس منٹ میں تین بار اب بچھو کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے بچھو کاٹتا ہے تو اس کا جو ڈنک ہے نا وہ اس کو اندر چھوڑ دیتا ہے وہ ڈنک ہے وہ پین کرتا ہے بچھو کاٹے اور ڈنک کو باہر نکال لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کاٹ کے وہ جو چھوڑ دیتا ہے اندر اس میں ساری تکلیف آ جاتی ہے تو اب اس ڈنک کو باہر نکالنا اور یہ ایک آسان کام دی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کٹ کرے گا چیرہ لگائے گا پھر کھینچ کے نکالے گا اس میں بلیڈنگ بھی بہت ہوگی تکلیف بھی بہت ہوگی یہ میڈیسن اتنی بہترین میڈیسن ہے کہ آپ اس کے تین ڈوز دیں گے دس دس منٹ پر یہ کک بوند اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈنک اپنے آپ نکل کے باہر آ جائے گا اور اپنے آپ ہی آ جائے گا جس راستے سے وہ اندر گیا اسی راستے کو پھاڑ کے واپس آ جائے گا اور آپ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیجئے اور وہ پیشنٹ کہے گا درد گائب ہو گیا بلکھول تین ڈوز میں آدھے گھنٹے میں آپ اس کو پین سے ریلیف کر سکتے ہیں بہت جبرجست میڈیسن ہے یہ سلیشن اور آپ سنکے حیران ہو جائیں گے یہ میڈیسن مٹی سے بنتی ہے یہ جو ندی کی مٹی ہوتی ہے نا ندی کی مٹی جس میں تھوڑی بالو رہتی ہے اسی سے یہ میڈیسن بنتی ہے اور بچھو کاٹنے کے لیے بہت اچھے سے کام آتی ہے ویسے ہم لوگ اس میڈیسن کو اور بھی بہت سارے کام میں لے جائے ہیں ایک اور جان کری دوں کیونکہ اگر آپ سلائی مشین پہ کام کر رہے ہیں کبھی بار یا کچھ دھاگا واگا پی رونے کا سینے کا تو سوئی چھپ جاتی ہے اور اندر ٹوٹ جاتی ہے یا فس جاتی ہے اس سمیں بھی یہ میڈیسن آپ لے لیجے وہ سوئی کو باہر نکال دے گی سلائی مشین اس کے آگے نمبر ہے 200 200 اس کی پوٹنسی تو آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں جب بچھو نے ڈنگ مارا ہو سلائی مشین میں کام کرتے سمیں ہاتھ میں سوئی گز گئی ہو ٹوٹ گئی ہو کانچ لگ گیا ہو کانچ لگ گیا ہو اب تو آپ کا مائنڈ چلنے لگا بہت اچھا یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا مائنڈ آپریشنل ہو گیا ہے جی وہ کیا ہوتا ہی ہے تتیہ یس یس یو کین یوز تتیہ ہنی بھی مدو مکھی نے کٹ لیا ہو تتیہ نے کٹ لیا ہو یہ سب جو کٹنے والے اندر جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سب کی لیے آپ اس کو یوز کریں بہت تیج پیٹ ریلیور ہے اور جو کچھ اندر چھوڑا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کے بڑے سے ہم لوگ بہت سیریس کیسز میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں پوٹینسی اس کی بہت بڑھ جاتی ہے جب کسی کو گولی مارے کوئی گولی لگ جائے سپوز اور گولی ایسے ستھان پر لگے جہاں آپریٹ کر کے نکالنا مشکل ہو یہ جو گروئن پارٹ ہوتا ہے ہمارا پیلوک ریزن میں یہاں اگر گولی لگ جائے تو کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا اور کئی بار گولی جو ہے نا جوائنٹس کے بیچ میں فس جائے تو بھی کوئی نہیں نکال سکتا اور کئی بار گولی ایسے ریزن میں لگ جائے سپوز لیور ریزن میں تو بھی نہیں نکال سکتا لائک پرمود مہاجن آپ کو معلوم ہوں تب اس سمیں ہم اسی میڈیسن کو یوز کرتے ہیں اور اس میڈیسن کی ہائیر پوٹینسیز 1 ایم 10 ایم میں ہم تین خوراک دیتے ہیں اندر کی فسی ہوئی گولی اپنی آپ باہر آ جاتی ہے اور اس کو ہم سیزر سے اٹھا کے ڈال دیں اتنی میریکلیس میڈیسن ہے آپ مت کریے اس کو میں صرف آپ کو جانکاری دے رہا ہوں آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا میں بول رہا ہوں بچھو کاٹنے کے لیے سوئی فس گئی ہے کیونکہ گولی والے میں آپ مت جائیے وہ ڈاکٹر کے لیے چھوڑ دیں میں جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیسن کتنی ایفیکٹیو ہے کئی بار بم مار دیا کسی نے اور بم میں چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے وہ چھرے اندر گھس گئے فلیش میں اب وہ نہیں نکلتے تو ہم اسی میڈیسن کو یوز کریں کئی بار آرمی میں میرے بہت سارے دوست ہیں وار جب ہوتی ہے نا ابھی کارگل وار ہوئی تھی تو ہماری بہت سارے دوست جو آرمی میں ہیں ان کو گولیوں کے چھرے گھس گئے کسی کو بیک بورن میں گھسے ہوئے تھے کسی کو گروائن ریزن میں تھے اور ڈاکٹران نے ان کو کہہ دیا تھا کہ زندگی اب ایسے ہی بتاؤ بھائی یہ نکال تو ہم نہیں سکتے درد ہے تو اس کے لیے پین کلر تھا تیروں ایسے جتنے بھی کیسز مجھے پتا چلے میں نے سب کو سلیشیا دے کے ہی سب نکلوا دیا اور وہ بلکل ٹھیک ہے آج بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بہت سستی میڈیسن ہے پانچ میلی لیٹر میں نے کہا پٹیال ہمیں تو دس روپے کی آئے گی دلی میں تو پانچی روپے کی آتی ہے اور اتنی میڈیسن میں آپ کم سے کم پچاس سے سو لوگوں کا ملا کر سکتے ہیں بچھوں کاٹنے کے لیے ابھی تیسری چیز پر تھوڑا چلتے ہیں